تصبیق پھر لکو تصبیق پھر لکو کا بیان تصبیق کے معنی ہے دوران رکو اور دوران تشفد دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں زانوں کے درمیان رکھنا دونوں ہاتھوں کو ملانا تصبیق یعنی تصبیق کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے دونوں ہاتھوں کو بند کرتے ہیں کہ انگلیہ دوسرے کے اوپر رکھ لی اور ہاتھیلی کو ہاتھیلی کے اوپر رکھا اور پھر دونوں کو اس طرح ملا کر دونوں زانوں کے درمیان رکھا دوران رکو اور دوران تشفد یہ تصبیق پھر رکو رہے اس حوالے سے دو نظریہ پائے جاتے ہیں ایک نظریہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہے ان کا اسود ابن یزید رضی اللہ عنہ صحابی ہے ان کا حضرت علقمہ تابعی ہے ان کا ابراہیم نقعی رحمہ اللہ تابعی ہے ان کا ان چار بزرگوں کی رائے یہ ہے کہ رکو اور تشفد کے دوران یعنی قائدے میں تطبیق مسنون ہے اس کے لیے انہوں نے جو حدیث پیش کی وہ آپ پڑھ لیں گے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ تطبیق مسنون ہے دوسری جماعت کہتی ہے تطبیق مسنون نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بٹھنوں کو پکڑنا مسنون ہے اس پر وہ اپنے دلائل پیش کریں گے آپ تہلی ایک دلیل دیکھ لیجئے جو فریق مخالق کی دلیل ہے یہ دو حضرات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو اسود ابن یزید ہیں اور عالقمہ یہ دونوں تشریف لے گے عبداللہ کے پاس فقالا تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ ان لوگوں نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا جی ہاں پڑھی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور ایک کو دائیں طرف کھڑا کیا دوسرے کو بائیں طرف اور پھر انہوں نے نماز پڑھائی حدیث کے الفاظ پر توجہ فرمایا پھر مفہوم پر جو اشکال ہے وہ عرض کر دیں عن ابراہیم آن القمہ تو ابراہیم القمہ سے نقل کر دیں اور وہ القمہ اور اسود دونوں سے ابراہیم کے دو استاذ ہے القمہ اور اسود انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا انہوں نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی ہے خاولہ اسے مراد عمراء ہے امیر لوگ گورنر طبقہ انہوں نے اب کی اقتدام نماز پڑھی ہے فقالا نعم دونوں نے کہا جی ہاں فقاما بینہما ابن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں حضرات کے درمیان کھڑے ہو گئے عرقمہ اور اسود کے درمیان وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَيْمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ حضرت ابن مسعود نے ایک کو دائیں طرف کھڑا کیا دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا پھر ہم نے رکو کیا فَوَضَعَنَا آئِدِيَنَا عَلَى رُقَبِنَا یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹھنوں پر رکھے فَضَعَرَبَ عَيْدِيَنَا اپنے ہمارے ہاتھوں کو مارا فَطَبَّقَا اور دونوں کی تطبیق کر دی ثَمَّ تَبَّقَ بِيَدَيْهِ پہلے ہمارے ہاتھوں کی تطبیق کر دی اسی نماز کے دوران دوسرے کی نماز کی اصلاح مقصود کی اور پھر اپنے ہاتھوں کی تطبیق کی فَجَعَلَهُمَا دونوں ہاتھوں کو کیا بَيْنَ فَخِضَئِهِ دونوں رانوں کے درمیان فَلَمَّا صَلَّىٰ قَالَ هَا قَالَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهِ سَلَّمَ جَبْ ان نماز پڑھی اور فارغ ہو گئے تو فرمائے حضور علیہ السلام نے بھی نماز اسی طرح یعنی حضور علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا تھا اسی روایت کو تین سندوں کے ساتھ پیش کیا ہے اگلی سند دیکھیں بیقال حدسان علی ہم زاکرہ نخوہ سراغ حدسان علیہ السلام نے بھی اسی روایت کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَر بن حَفْس قَالَ حَدَّثَنَا عَبِي قَالَ حَدَّثَنَا لَا مَشْقَ قَالَ حَدَّثَنَا عِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَرِ قَالَ دَخَلْتُ عَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ کہ میں اور عَلْقَمَة داخل ہو گئے حضرت عبداللہ بن مسعود پر ان کے پاس ہم حاضر ہو گئے تو ہوا یہ فَقَالَ اَسَلَّهَا اُلَيْ خَلْفَكُمْ اِن اُمَرَانِ تمہارے پیشے نماز پڑھی ہے ہم نے کہا جی ہاں فَرْمَا فَسَلُّو تم نماز پڑھو فَسَلَّا دِنَا انہوں نے بھی نماز پڑھائی اور ہمیں اعزان کا اور اقامت کا حکم نہیں دیا فَقُمْنَا خَلْفُ ہم دونوں پیشے کھڑے ہو گئے فَقَدَّمَنَا انہوں نے ہمیں آگے کیا فَقَامَ أَخَدُنَا عَنْيَمِينِهِ وَالْآخَرُ وَانْشِمَالِهِ ایک کو دائیں طرف کھڑا کیا ایک دون کے دائیں طرف کھڑا ہوا دوسرے بائیں طرف فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ جب آپ نے رکوب کیا تو دونوں ہاتھوں کو دونوں رجلین کے درمیان رکھا وَحَنَّا اور جھکے قَالَ وَضَعَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى عَرُقْبَ تَيَّ اور حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھوں کو جو میں نے گرشنوں پر رکھے تھے ان کو مارا اور ساتھ فرمائے ہاں قدہ اشارہ کیا ان کی طرف واشارہ بھی یدی ہی اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا فَلَمَّا صَلَّ تو نماز میں اشارے سے مسئل سمجھا دیا اور جب انہوں نے نماغ پڑھی تو قَالَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلَا سَلَا 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 جَبْ تُمْ تِين لوگ ہو فَسَلُ لُو جَمِعًا سَبْ اِکَٹْتَي نَمَاز بُڑھو وَإِذَا كُنْتُمْ اَسْتَرَ مِنْذَارِكْ فَقَدِّمُوا اَخَدَكُمْ جَمِعًا کہ میں نے ایک ساتھ اکٹتے کہا ہے ایک ساتھ تین آدمی ہو تو ایک ساتھ نماز بڑھو یعنی ایک کو دائے طرف کر دو ایک کو بائے طرف کر لو امام درمیان میں ہو جائے یہ ہے جمعان کا معنی کٹے وہ معنی سب کے نہیں ہے یہ کٹے کے معنی میں اجتماعی ہے ایک ترکیب سے اور جب تم اس سے زیادہ ہو تو امام کو آگے رکھو فَإِذَا رَكَا حَدُكُمْ جَبْ تُمْ مِنَسِكُی رُقُوع کرے فَلْيَقُلْ هَا كَدَا اور وہ اس طرح کر لے وَطَبَّقَ يَدَيْهِ وَطَبَّقَ يَعْدَيْهِ انہوں نے دونوں ہاتھوں کے درمین تطلیق فرمائی ثم الیفرش ذیرعیہ بین فَخِذَيْهِ فَرِفْتِرَعَيْهِ فَخِذَيْنَ کے درمین فَخِذَيْهِ فَقَعَنِّي أَنْذُرُ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آگے یہ اس مزید درشاد فرمائے کہ گوئی میں ابھی ریکھ رہا ہوں الہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں تطبیق ہے رکوع کے دوران بھی اور تشاہد کے دوران بھی اس حدیث میں محل اشکال ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ لوگ اور گورنر قسم کے لوگ نمازوں میں تاخیر کرتے تھے تو یہ حضرت حضرت ابن مسعود کے پاس مثال کے طور پر اثر کی نماز پڑھ کر گئے تھے تو حضرت ابن مسعود نے پیو پوچھ لیا کہ ان امیروں نے تمہارے پیسے نماز پڑھ لی انہوں نے کہا جی پڑھ لی تو انہیں اندازہ تھا کہ امیر لوگ نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں اگلی نماز کے وقت بالکل سر پر آ چکا ہوتا ہے تو جب ان کو امیروں نے نماز پڑھا دی تو ان کا خارق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیا وقت شروع ہونے والا ہے نیا وقت اب شروع ہونے والا ہے امیروں کی نماز پڑھنے کی وجہ سے کہ وہ اپنے وقت کے آخر میں نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے حضرت ابن مسعود اگلی نماز کے لیے جس تا نماز کو وہاں پڑھ کر آئے تھے اب نئی نماز کے لیے فوراں کھڑے ہو گئے اور دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے ایک کو دائیں طرف کیا ایک کو بائیں طرف کیا اور نماز پڑھائی فوراں کھڑا ہونا اس لیے تھا کہ انہیں اندازہ تھا کہ امیر امرا حضرات نماز میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ نائے وقت داخل ہونے کے قریب ہو چکا ہوتا ہے تو یہ حضرات یعنی الگمہ ورسوت جب ان کو نماز پڑھا کر آئے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہنچتے پہنچتے اب نائے وقت شروع ہو چکا ہو گئے اس لیے انہوں نے یہ فتح دیا دوسری بات اس میں یہ تھی کہ سف میں کھڑا ہونے کا طریقہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایک ہو تو سف میں اسی کو ساتھ رکھے امام مقتدی کو ساتھ رکھے اپنی سف میں ایک دو سف میں دونوں کھڑے اور اگر تین آدمی ہے تو امام آگے ہو اور مقتدی دونوں پیشے ہو لیکن جب نے مسعود رضی اللہ عنہ کی رائی یہ تھی کہ جب تین آدمی ہو تو تین اور ایک سف میں کھڑے ہو دو ہوں تو بھی ایک سف میں تین ہو تو ایک سف میں جب چار ہو جائے اور اس سے زیادہ ہو جائے تو تل مقتدیوں کی سف علق ہوگی امام کی سف علق ہوگی یعنی امام ملک کھڑا ہوگا آگے کھڑا ہوگا پھر مقدم ہوگا سف نہیں بلکہ وہ ہو گئی آگے امام آگے ہوگا مقتدی سارے اس کے پیچھے ہوگا یہ مسئلہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دونوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے کدائیں کگائیں اس سے یہ پتزلہ کہ ان کے ہاں تین آدمیوں کی جماعت کے دوران امام کو درمیان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے جو میں سے ایک ایک طرف ایک دوسری طرف اور ایک درمیان اس کے بعد دیکھیں اس کا جواب دیتے ہیں دوسرے لوگوں نے برکول مخالفت کی ہے دوسرے اگر آپ کہتے ہیں کہ رکو کرنے والے کے لئے جو مناسب ہے رکو کرتے وقت جب وہ رکو کرے تو یہ صورت مناسب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھے جیسے گھٹنوں کو اس نے پکڑا ہوا ہے تو گھٹنوں کو پکڑنا یہ تردیب سمجھائی اور ہاتھوں کی ہونی کو جوسرے سے دور رکھیں اس پر استدار تو اس میں تطبیق نہیں ہے وضعی رئی ہے لفظ موجود ہے پہلے گزرتا وضع پہلے جو تھا نا وہ تطبقہ کا لفظ تھا اور یہاں پر تطبقہ کا نئی ہے وضعی رکو کرنے والے لفظ موجود ہے تطبیق کے مقابلے میں یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں گے اور گھٹنوں پر استردیب سے رکھیں گے کہ عمریوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا اور پھر اس گھٹنے کو اس طرح رکھیں گے جیسے پکڑا ہوا ہے پکڑنے کا انداز اختیار کریں گے انداز اپنائیں گے اس میں حوالے سے جو سب سے پہلی روایت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے دوسری روایت ابو مسعود ابو مسعود البدری کی روایت اور اس کہہ رہا اور حدیث پہ آگے آ رہی ہیں جن جن کا تذکرہ آئیں گے جن جن کی حدیث آئیں گے انشاءاللہ ہم تذکرہ کرتے رہیں گے تو اب اس حدیث شریف کو آپ دیکھنے جن جن صاحب اکرام سے دلیل ہیں ان میں سب سے پہرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ کی روایت ایک سنت کے ساتھ آئے گی پھر ابو حمید صحری دو سنتوں کے ساتھ ان کی روایت آئے گی اور پھر واعر ابن حجر ایک سنت کے ساتھ یہی روایت آئے گی اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ایک سنت کے ساتھ ہے کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں گھٹنوں پھر ابو حمید صحریف اس کے درمین تذبیق نہیں دینی محتجو بیما حدث یہ تو مستحال ہو گیا جو بیان کیا میں یزید ابن سنان نے حدثنا بشر عمر بن حیان عمر بن حبان یہ بشر بن عمر و حبان بن حلال بشر بن عمر و حبان بن حلال حدثنا شعبتو قال اخبرنی ابو حسین نعبی دینا نعبی عبد الرحمن قال قارا عمر حضرت عمر نے فرمایا مس تو پکڑ رکھو مس کمانا پکڑنا فقد سالتو فقد سنت لکم فقد سنت لکم سنت رکھنے فقد سنت لکم رکب سنت لکم رکب تمہارے لئے گھٹنوں کو مسنون قرار دیا گیا ہے مسنون قرار دینا سنت لکم کی طویلا ننبی حدیث قال فرمایا سمرا جواب نے رکوب کیا دونوں گھٹنوں پر رکھا اور اپنی جو انگلیتی ان کو ویعا کے طاقین پر لڑکا دیا وزاہ رکبتہ یعنی وزاہ کفیہ علا رکبتہ ہی وفضلتہ صاحبی ویفضلتہ صاحبی یہ ذاتی انگلیاں جو واضح تک انگلیاں ہیں ان کو ساخین پر کر دیا اس کے علاوہ ایک اور حدیث آپ دیکھ رہے ہیں 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 جیسے دونوں گھٹنوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہے تو رکو میں ہاتھ رکھنے کی جگہ وہ گھٹنے ہیں ہاتھ رکھنے کی جگہ یعنی تطویق والی شکل نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر رہے ہیں تطویق ہے اس کے بعد جو روایت آ رہی ہے وہ بھی ابو حمید صاحبی کی ہے فی عاشرت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابہ اکرام کی جماعت میں تھے اس کے بعد جو روایت ہے وہ باہر ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے ہیں تو گھٹنوں پر رکھنا صحابہ تو ہو گیا انشاءاللہ یہ سب جا گیا ہوگا جس وقت ہماری نماز کھڑی ہونے کا وقت ہے کچھ توڑا تو ہوگیا انشاءاللہ مزید کل پڑھ لیں گے نماز کھڑی ہونے میں تھوڑی سی دیر بات دی